السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلکھا و اصحابہ آخریب اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام سننے والے تحریک لبیگ یا رسولہ پاکستان کے جملہ ذمہ داران و کارکنان سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ ادرات جانتے ہیں کہ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا عرصہ مبارک اٹھائیس فروری کو آپ کے مزارے پر انوار پر انعقاد پذیر ہو رہا ہے جس میں شرکت کے لیے قائد تحریک ساوزادہ والا شال حضرت علامہ حافظ سعید حسین رزوید دعوت برکاتم اللہ علیہ اٹھائیس فروری صبح دس وجہ تشریف لا رہے ہیں اب نے پروگرام کا اعلان کیا تھا کہ لیاکتباق کے مقام پر آپ کا استقبال کیا جائے گا لیکن آج راول پنڈی اور اسلامباد کی انتظامیہ نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ چونکہ اسی دن آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ پریکٹس میچ کے لیے راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں آ رہی ہے اور فیدہ باد سے رہ کر چاند نیچہ وقت تک یہ دونوں شہرائیں بند ہوں گی تو آپ مربانی کر کے اپنے روٹ کو چینج کریں اور اس میں آج سارا دن ہماری مختلف سکورٹی ایڈاروں سے اور بالخصوص سی پیو راول پنڈی عمر سہید برد صاحب سے اور دیگر ان کے آفیسرز جو ہیں ان سے میٹنگ رہی اور آخر میں اسلامباد کے ناظمی آلہ چودری رزوان احمد صحیفی صاحب اور راجہ محمد عمر شہر ازاد صاحب جو نائب ناظمی آلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زلالہ اور پنڈی کے امیر عزت معاب جناب حاجی محمد رمضان صاحب اور ناظمی آلہ عزت عماب حضرت علامہ مولانا محمد شفیق قادری صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے وقار استحقام کے لیے اور پاکستان پر چونکہ سازشی اناصر ہر وقت کسی نہ کسی سازش میں رہتے ہیں ملک کی بردنامی کا باعث بننا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ میں ہم نے اپنے روٹ کو تبدیل کیا ہے تاکہ جو ہماری مہمان ٹیم آ رہی ہے اس کے پروگرام میں کسی قسم کا خلل واقعہ نہ ہو اور سازشی اناصر کو ایسے مواقع نہ ملے کہ وہ اپنی سازشیں جو ہیں انہیں کامیاب بنا سکیں تو تحریک الابیگ یارسلہ پاکستان نے انتظامیہ کی درخواست پر پاکستان کی عزت و وقار کے لیے اور مفاد کے لیے اپنے روٹ کو تبدیل کیا ہے قائد محترم کا باستقبال راب پنڈی اسلام آباد کو ملانے والے پل کھنہ پل پر کیا جائے گا اور وہاں سے ایک جنوس کی صورت میں قائد محترم کو ملک امتاز شہر قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لے جائے جائے گا لہذا تمام کارکنان سے گزارش ہے کہ وہ اس نئے جو پروگرام ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تشیر کریں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے ہمارا تشیری مواد جو ہے وہ چھپ چکا ہے لیکن اب نیا مواد جو ہے وہ بنانا فوری طور پر اتنا ممکن نہیں ہوگا لہذا اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ وارد کریں اٹھائیس فروری بروز ہمار صبح دس بجے قائد تحریک صاحب زیادہ سعید حسین رزوی ڈاون برقاتم اللہ علیہ کا استقبال راوہ پنڈی اسلام بات کو ملانے والے پل خنہ پل پر کیا جائے گا اور وہاں سے ایک عظیم شان جلوس کی صورت میں آپ کو لے کر غازی صاحب کے مزار پر جائے جائے گا تمام کارکنان و ذمہ داران اس پیغام کو آلے پھیلائیں اور اس جلوس کو اور استقبال کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ ازاش نہ کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کے پاکستان کو استحقام عطا فرمائے اور تحریک لبیل پاکستان کو زندگنی رات چکنی ترقی عطا فرمائے تائدارِ حتنِ نبوت زندہ ہاتھ زندہ ہاتھ